اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی سیلڈ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ پکوڑا ابھی چکے رامدان ہے تو آئی ٹھنگ یو ویل انجوائی دس ریزیپی تو آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسالوں میں میں نے کیا کہہ لیا ہے تو مسالوں میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے نمک اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس عام چور کا پاورڈر اس کے بعد میں میرے پاس دھنیا اور زیرہ ہے جس کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس کسوری میتھی اور بعد میں گرم مسالہ اور یہ ہے سرخ مرچ جی تو چلیں سب سے پہلے ہم اپنے انگریڈنٹ جو ہیں وہ مکس کرتے ہیں تو میں نے پہلے آلو لیا تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں ان کو میش کر لیا تھا تو میں نے یہاں پہ جو آلو جو ہیں وہ شامل کر دیا ہیں اور ان کو آپ پیس لیں بہت زیادہ باریک پیسنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا سے پیس لیں کہ ایزیلی جو ہے وہ سپرائیڈیبل ہے اس کے بعد سبز مرچ جو ہے وہ ہم نے لی ہے اور سبز مرچ کے بعد میں ڈلے کا پیاز جو کہ ہم نے باریک جو ہے وہ کتر لیا ہے تو اس کے بعد میں ابھی ہم جو ہے اس میں سارے مسالے ڈالتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے ہیں تو مسالے ہم نے ڈال دی ہیں نمک وغیرہ اب اپنے حساب سے جو ہے وہ آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں مکس جی تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ اس میں دھنیا یا کوئی بھی ایکسٹر چیزیں ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ ابھی ہم اسے سپریڈ کریں گے بریڈ کے ٹوست کے اوپر اور اس کے بعد میں ہم اس کو جو ہے وہ تل لیں گے اور اگر آپ کو ذرا ہیلڈی آپشن چاہیے تو آپ ان بریڈ پکارڈا کو ڈیپ فرائی نہ کریں بلکہ آپ ان کو پین فرائی کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کو جو ہے وہ کاٹ لیں گے ڈیپین کرتا ہے اگر آپ اس کو چار پیسز میں کاٹنا چاہتے ہیں یا دو پیسز میں کاٹنا چاہتے ہیں لیکن میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں دو پیسز میں آم اے ایٹھینک دیٹ ٹیٹو لیٹھلی لیکی وان سیرونگ فر وان پرسن جی تو یہاں پہ میں نے ایک بول لیا اور اس میں ڈال لیا ہے تھوڑا سا بیسن اور ابھی اس میں ہم ہاں تھوڑا سا پانی اور کچھ مسالے ڈالیں گے تو مسالے میں میں نے یہاں پہ صرف لیا ہے نمک اس کے بعد میں سرخ و مرج اور ساتھ میں آمچور کا پاورٹر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو آپ چارگ مسالے استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں اس میں ڈالوں گا پانی اور ہم اس کا بنا لیں گے بیٹر آہ تو بیٹر بنانے کے بعد میں ہم بسیکلی جو بریڈ کے پیسز ہیں ان کو اس میں تلیں گے اور آہ اس کے بعد میں اس کو فرائی کریں گے آہ پلیز یہ خیار رکھے گا کہ یہ بہت زیادہ رنی نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ صحت ہو تو تقریب درمیانی سی کونسسٹنسی جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کی یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے ڈپ کر رہا ہوں اس کے اندر بیسن کے اندر جو ہمارا بیٹر بنا ہوا تھا لیکن صرف ایک چیز کا خیار رکھے کہ آپ کا جو ہیٹ ہے وہ لو نہ ہو اگر آپ کی ہیٹ لو ہوگی تو بریڈ پکوڑا بیسیکلی سارا کا سارا آئل جو ہے وہ چوس لے گا انڈ ایڈ 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 تو اس لیے جو اس کو تقریباً میڈیم تو ہائی ہیٹ جو ہے اس پہ فرائی کریں آپ یہ تو یہ ہم پہ ہمارے پیس جو ہیں وہ کور ہو چکے ہیں جس ٹرائی کے سائیڈ اور ہر چیز کور ہو جائے اور ابھی ہم اسے کریں گے فرائی یہ ابھی تلنا شروع کر دیا ہم نے اپنی بریڈ کو ان یو سی در گولڈن کلر اس لکن ریلی امیزنگ ایڈ 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 سمیلنگ سو واندر فول جی تو ہمارا پڑ پکڑا ہو گیا ہے تیار اور آہااااااااااااااا ڈس از لوگنگ کوائیڈ نائس ایڈ یامی تو اگر آپ کاٹیں گے تو ظہر سی بات ہی ہم نے درمیان میں ڈالی تھی آلو کی فیلنگ تو اور سائیڈیں جو ہیں وہ بنے گی بڑی کرنجی کسیم کی تو آئی ہوپ یہ آپ کو آج کئی ایسی بھی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ نے جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو پلیز دو سبسکرائب اور لائک آور چینل اور پریس دہ بیل آئیکن اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے نئی اپیسوڈ میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ